ہیلو دوستوں سواگت آپ کا آج کی نئی ویڈیو میں وائل لائف اور اینیمل میں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا چیتے کے کچھ حیرت انگیز سکار اور باچ کے کچھ حیرت انگیز اور اس پرکار کے ناممکن سے سکار جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھیں گے تو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پہ اگر آپ نہیں ہو تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آتی ہو تو سبسکرائب اور لائک جرور کرنا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں جیسے آپ کو پتا ہے چیتا اور جنگل میں رہنے والے بہت سے جانور جو ایک دوسرے پر اپنے بھوجن کے لیے نربر رہتے ہیں تو وہ کیسے کس حد تک اپنے سکار کو پکڑنے کے لیے جا سکتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے چیتا آپ کو پتا ہے کیسا جانور ہے جو کسی بھی پیڑ پر ہو یا پانی مہی ہو کہیں بھی سکار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے تو ایسے ہی کچھ حیرت انگیز سکار آج آپ کو چیتا اور کچھ جانوروں کے اور دکھائیں گے جو آپ نے ساید ہی پہلے کبھی دیکھیں تو بنی رہیے اس ویڈیو میں اور انت تک دیکھئے اس ویڈیو کو تو بات کرتے ہیں چیتے کی تو چیتا جو ہے اپنے سکار کے لیے کسی بھی پرکار سے کچھ بھی کر کے اپنا سکار پرابت کا رہی لیتا ہے چاہے وہ پانی میں ہو چاہے ہوا میں ہو چاہے کسی بھی پیڑ میں ہو تو چیتا اس پرکار کا جانور ہے جو سبھی پرکار سے اپنے سکار کو مار سکتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو اسی مددے پر آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے دیکھیں آپ ویڈیو میں دھیان سے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ہونے والا ہے تو برن چیتے جو ہے اپنی بچپن سے ہی جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو سکار کی اپنی پریکٹیس کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی ماں انہیں بچپن سے ہی سکار پر سکار کیسے کرتے ہیں یہ سکھا دیتی ہے اور بعد میں وہ اتنے بہنکر سکاری بن جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی جانور کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک جانور جو ہوتا ہے باج اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے پنجوں سے چاہے سیر ہو یا چیتا ہو کسی کو بھی پکڑ کر اڑا سکتا ہے تو ایک ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ ایسے باج ایک بفیلو کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر ہوا میں اڑا لیتا ہے لیکن وہ اس میں سکسیز نہیں ہوتا کیونکہ باج اتنا بھاری برکم سریر بہت تھوڑا سا اٹھا تو لیتا ہے لیکن اس میں سفل نہیں ہو پاتا ہے تو آپ دیکھتے رہیے اس چینل میں دوستوں تو جیسے آپ نے دیکھا کہ چیتا جس پرکار سے پیڑ میں چڑھ کر بھی سکار کو آرام سے اپنا سکار کو کھا لیتا ہے اپنا سکار پیڑ پر بھی وہ چن کر مار سکتا ہے تو چیتے میں ایک خاصیت ہوتی ہے جیسے وہ لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ باج بھی چیتے کو اپنے پنجوں سے ہوا میں اٹھا کر سکار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پنجوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اپنے سکار کو کئی مچائی تک اڑا سکتا ہے ایسے ہی ایک جانور ہے جسے یہ باج ہوا میں اٹھا لیتا ہے جو آپ دیکھتے رہیے یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے پیڑ پر یہ چیتا باج کے ساتھ لڑ رہا ہے باج باج اسے پنجوں میں اٹھانے کے لیے لیکن اس نے باج کو ہجہ کر لیا یہ اتنا خطرناک جانور ہوتا ہے چیتا یہ پیڑ پر بھی اپنے سکار کو مار ڈالتا ہے تو دوستوں چیتے کہ اس پرکار کے سکار دیکھ کر آپ بھی ہے رتنگیز ہو سکتے ہیں کہ یہ پیڑ سے بھی اپنے سکار کو یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے پیڑ پر چڑھ کر ہی سکار کر لیا تو اس نے پیڑ پر چڑھ کر ہی سکار کر لیا تو پیڑ کی یہ طاقت بہت ہی ساندارد دکھائی دی رہی ہے تو فرینٹ چیتے کی یہ حیرت انگیز سکار آپ کو کیسے لگے جرور بتائیں یہ دیکھیں فرینٹس چیتے نے اپنے سکار کو باج کو یہاں پر بری طرح سے نوچ کر کھا لیا ہے تو چیتے نے یہ پیڑ پر چڑھ کر اس پرکار اس کا سکار کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں باج کا یہ کور سکار جو اپنے پنجوں سے دیکھیں کس پرکار سے ایک بفیلو کو پنجوں سے اٹھا لیتا ہے یہ دیکھیں کیسے باج ہوا میں اٹھتے ہوئے اتنے بھاری برکم جانور کو اٹھا سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چلے گیا ہے اور یہ اپنے پنجوں میں اس جانور کو اٹھائے گا یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے باج کی پاور یہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے پنجوں سے اسے ہوا میں اٹھا کر گھسیڑتا ہوا یہ باج جمین تک لے جاتا ہے پورے ہوا میں اٹھاتے ہوئے اور چیتا اس کا نجارہ دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں اس پرکار سے گرا دھمکا کر اس کو ہوا میں اٹھا رہا ہے لیکن اس کے اتنا طاقت نہیں ہے کہ یہ اسے اڑا سکے اور یہاں پر یہ جانور اپنی جان بچا لیتا ہے اور باج کو ہار ماننی پڑتی ہے اسے کوئی آج چیتا نیچے آ کر اس کا سکار کر لیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چیتے نے اس کا سکار کر لیا ہے تو فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چیتے اور بات کی کچھ حیرت انگیج سکار تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی جرور بتائیں اور اگر آپ اس چینل میں نئی ہیں اور اس پرکار کی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک سیئر اور سسکرائب جرور کیجئے اور بنی رہی میرے چینل میں ایسی مجیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے تب تک کے لیے بائی تھینکیو